السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین آج ہم جس حوالہ سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ ناظرین آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا ہوگا مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کے بارہ میں کہ سوشل میڈیا پہ یہ خبر چل رہی ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کی بھی معاذ اللہ کو ساکھی کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تو ناظرین ہم اسی والا سے ہم آپ کو ہم اسی والا سے ہم آپ کو مفتی طارق مسعود کی وہ سنوائیں گے انہوں نے رجوع بھی کیا ہے یعنی انہوں نے توبہ کیا ہے تو ناظرین ہم وہ ویڈیو دیکھیں گے اور آیا کہ ناظرین جو بندہ رجوع کر رہا ہو معافی مانگ رہا ہو تو اس کے بارے میں قرآن اور حدیث نے کیا کہا ہے اسی والا سے ہم بھی بات کریں گے تو آئیے ناظرین پہلے تو ہم مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالی کی جو وہ رجوع کر رہے ہیں اپنی معذر کر رہے ہیں معافی مانگ رہے ہیں وہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے تو آج یہ ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں توہین رسالت کا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں توہین رسالت کے مردقب کو قتل بھی کیا گیا ہے اور معاف بھی کیا گیا ہے دونوں واقعات ہمیں ملتے ہیں بعض دفعہ آپ نے کسی مسئلہ سے چھوڑ دیا بعض دفعہ قتل کر دیا دونوں واقعات ہمیں ملتے ہیں بعض دفعہ یہ ہوا کہ قتل کا آرڈر دیا لیکن اس نے معافی مانگ لی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہر طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں اور جذباتیت کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں جنیت جمشیت کے زبان سے ایک لفظ نکل گیا تھا غلطی ہو گئی تھی حضرت آئیشہ کے بارے میں کچھ کلمات اس نے ایسے کہے جو میں سمرتا ہوں غیر شرعی بھی نہیں تھے نہ اس میں کوئی گستاخی کا پہلو تھا لیکن اگر کوئی گستاخی نکالنا چاہتا تو نکال سکتا تھا اس کے ساتھ جو حشر ہوا وہ ساری دنیا کے سامنے میری اس پر جنیت جمشیت سے ملاقات نہیں تھی لیکن ان کے ریلیٹیو مجھ سے ملے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ جنیت جمشیت اتنی ٹینشن میں ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی تو ذرا سا میری امی آئیشہ کے بارے میں کچھ ایسی بات ہو گئی جو یوں کہہ دیتا تو زیادہ اچھی تھی یوں کہہ دینا تھوڑا سا نامناسب زبان ہے انسان کی وہ میں نے بیان بھی جنیت جمشیت کا سنا تھا اس میں کہیں توہین کا امی آئیشہ کی توہین کا کوئی پہلو نہیں تھا لیکن اس سے یہ نکالا گیا کہ اس نے امی آئیشہ کی توہین کی ہے پھر نبی کی بیوی کی توہین نبی کی توہین ہے تو یہ گستاخے صحابیہ بھی ہے اور گستاخے رسول بھی ہے اور جذباتی لوگوں نے ائرپورٹ پہ اس کو مارا پیٹا بھی ہے جس پہ گزرتی ہے نا وہ جانتا ہے اور خاص طور پر ایک آدمی جو عزتدار ہو مشہور ایک سیلیبریٹی ہو اس طرح سے اس کو ائرپورٹ پہ مارا کوٹا گیا ہے جنہیں جمشیت نے معافی کا اعلان کر دیا مجھے کسی سے کوئی انتقام لینا نہیں ہے میں نے پیغام پہنچوانے کی کوشش کی پتہ نہیں کوئی پیغام پہنچا نہیں پہنچا بیان بھی کیا کہ معافی بنتی نہیں ہے جن لوگوں نے مارا ہے ان کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے ہم جنہیں جمشیت کی ذات کو نہیں دیکھ رہے تھے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس جذباتی پن کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا ہے نا تو یہ معاملہ کم نہیں ہوگا یہ آگے بڑھے گا کیونکہ ہمارے ملک میں انپڑھ لوگوں کی تعداد پڑے لکھے لوگوں سے بہت زیادہ ہے تھوڑی زیادہ نہیں ہے بہت سے بھی زیادہ ہے سینس لیس لوگ معذرت کے ساتھ زیادہ ہیں سینس والے لوگ کم ہیں مذہب پر عمل تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا مذہب پر عمل تو جتنے لوگ کر رہے ہیں وہ تو آپ کو بتا ہے مذہب کے نام پہ مارنا کوٹنا مذہب کے نام پہ کسی کو ٹھوک دینا پکڑ کے یہ جنت جانے کا بہترین راستہ ہے اس وقت بھی میں نے یہ بیان کیا تھا اس وقت بھی میں نے دوست حباب کو کہا تھا کہ بھئی یہ چیز روکنے کی ضرورت ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید اس وقت کتنے بھربور طریقے سے اس پر آواز اٹھا ہی نہیں گئی جنیت جمشید کی شخصیت کو تو حدف بنایا گیا کہ وہ اس کو غلط مارا ہے اس فلسفے کی تردید نہیں ہوئی بات آرہیے سمجھ میں بھئی ایک شخص کی ذات کو کیوں دیکھ رہے ہو کل کسی اور کی زبان سے بھی الفاظ نکل سکتے ہیں ایسے ڈاکٹر زاخر نائی کے زبان سے ایک لفظ نکلیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مردہ ہیں یا اس طرح کے کوئی لفظ اس پہ جو ایشو کھڑا کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک آدمی ہزاروں لوگوں کے اسلام میں داخلے کا سبب بن رہا ہے وہ نبی کے مشن کی تکمیل کر رہا ہے مگر زبان کی جو غلطیاں ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے سرگودہ میں بینظیر صاحبہ جب وہ اپنے دور میں وہ آئیں بیان کر رہی تھیں تو انہوں نے بیان کا دوران آزان ہونے لگی تو اردو ان کی اتنی اچھی نہیں ہے انہوں نے کا آزان بجرا ہے آپ لوگ خاموش جائیں اس وقت میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اگر میڈیا اتنا فاسٹ ہوتا ہے جتنا آج ہے تو بنظیر صاحبہ کو بھی جذباتی لوگوں نے معاف نہیں کرنا تھا یہ کہنا تھا کہ آزان کی توہین کیے انہوں نے سمجھنے بات کو سرگودہ میں مولانا حسین نیلوی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم تھے کیونکہ میرا بچپن میں سرگودہ میں بھی میں نے بہت ٹائم گزارا ہے ہماری جب بھی اسکول کی چھٹیاں ہوتی تھیں جون جولائی کے ہم سرگودہ چلے جاتے ہیں ہمارا نیال تھا وہاں پہ سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودہ تو سنیاری مسجد ہمارے نانا کے گھر کے قریب تھی وہاں ہم اکثر نماز پڑھ لیا کرتے تھے جا کے حضرت مولانا حسین نیلوی بڑے بزرگ آدمی تھے ٹھیک ہے ان کے پاس اختلافات بھی ہیں تفردات بھی ہیں ان کے لیکن اوورال بہت سلجے وے بہت ہی مچور بزرگ تھے انہوں نے کوئی کتاب لکھی اس میں ایسا لفظ لکھ دیا انسان لکھتا ہے لمبی لمبی کتابیں اس لفظ کو بنیاد بنا کے ان کے خلاف عدالت میں کیس کیا گیا کہ انہوں نے حضرت حسین یا حضرت حسن ان کی توہین کی حالانکہ وہ توہین بنتی نہیں تھی لیکن کوئی کشید کرنا چاہتا نا اس سے توہین کوئی نکالنا چاہتا تو نکال بھی سکتا تھا جج چونکہ وہ پہلے سے ہی بعض دفعہ جج بھی اپنی دشمنی نکال رہے ہوتے ہیں اس نے اہل بیعت کی توہین کا کیس بنا کے مولانا حسین نیلوی صاحب کو جیل میں بند کر دیا اور ان کا جنازہ جیل سے اٹھائے اب آپ بتاؤ کس قدر بدبختی کی بات ہے ایک آدمی جو ساری زندگی اہل بیعت کا دفاع کرتا رہا نبی کی حدیثوں کا دفاع کرتا رہا اسلام کی ترویج کا ذریعہ بنا انتہائی تھوڑی تنخواہ میں دیوبن سے فارغ تھے وہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلاس فیلو تھے اور مفتی رشید احمد صاحب زرا سے قلم کے کو بنیاد بنا کے اہل بیعت کا گستاخ قرار دے کے ان کو کہا لے گئے جیل اور جنازہ جیل سے اٹھا ان کا تو میں جب آٹھمی کلاس میں پڑھا کرتا تھا کیونکہ میں تو یہ سب چیزیں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں اس وقت سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ مذہبی حلقے کو بھرپور آواز اٹھانی چاہیے کہ اس مسئلے کو واضح کریں کہ قتل کریں کا کون نمبر دو گستاخی کی ڈیفینیشن کیا ہے سمجھ میں آرہی بات کیا نہیں آرہی گستاخی کی ڈیفینیشن کیا ہے گستاخی کی ڈیفینیشن میں اور آپ نہیں کریں گے یہ law میں لکھی بھی ہونی چاہیے قانون میں لکھی بھی ہونی چاہیے لوگوں کو پتا ہونے چاہیے کہ گستاخی کا مطلب کیا ہے اور پھر اس کی بھی مجید کچھ تفصیلات جو میں انشاءاللہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں جب آٹھمی کلاس میں پڑھا کرتا تھا ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ کہیں سیرت کانفرنس ہو رہی تھی اس سیرت کا پوسٹر کسی نے کسی کے گھر پہ لگا دیا گھر کی دیوار پہ نیچے نالا بہرت دیا تو میں ایسا ہوتا ہے نا نالے بہرے ہوتے ہیں گندے پانی کے یہ صاحب جب گھر سے باہر نکلے انہوں نے کہا یہ میرے گھر کے باہر پوسٹر کیوں لگا ہوئے انہوں نے پوسٹر پھاڑ دیا پوسٹر پہ نبی کا نام لکھا ہوا ہے وہ کاغذ گر گیا اس بندے کی قطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک نام مقدس کو نالی کی نظر کرنا نہیں تھا وہ پوسٹر کو دیکھ رہا ہے کہ یار میرے گھر کی دیوار کیا ہو جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملازہ فرمائی تو ناظرین پہلے نمبر پہ تو ہم یہ دیکھتے چلیں اگر انسان سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ معذرت کر رہا ہے تو اس کی معذروں کو قبول کرنا چاہیے کیونکہ یہ نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے غالباً سوہ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے کہ کلہم بنی آدم خطاؤن یعنی بنی آدم جنہی حضرت علیہ السلام کی اولاد ہیں خطاکار ہیں تو بہترین خطاکار وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے رجوع کر لیتا ہے یعنی معافی مانگ لیتا ہے رب کے سامنے یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کر لیتا ہے معافی مانگ لیتا ہے تو ناظرین اسی والا سے اگر ہم سیئر بخاری کی حدیث دیکھیں تو اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بلکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اوپر حملہ کرنا تھا جب یعنی مکہ فتح کرنا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ خبر کسی کو بھی پتا نہ ہو کہ ہم مکہ جا رہے ہیں تو ان میں سے ایک سیابی حضرت حاطب بھی نبی بلتا رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خیر وہ خبر پچا دی یہ حدیث سیل بخاری کے اندر ہے تو ناظرین اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جبریل اسلام آئے تو انہوں نے کہا کہ روزہ خواہ کے قریب عطورت پہنچ چکی ہے اب ان سے لیٹر یعنی خاتم مگوالے تو حضرت علیل مرتضی رضی اللہ علیہ وسلم کو تن کو بیجا تو ساتھ ایک اور ساتھی تھا تو وہاں پہ دیکھا عورت جا رہی ہے تو اس سے کہا کہ لیٹر دے دیں یعنی خات دے دیں وہ کہاں مان رہی تھی کہہ رضی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ لیٹر دے دیں خات دے دیں ورنہ دوسرا طریقہ تو ہے ہمارے پاس اس نے پھر اپنی میڈیوں سے خات نکال کر لیٹر نکال کر دے دیا تو جب واپس لے گئے تو اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حاطب بن نبی بلتہ رضی اللہ عنہ کا نام تھا جبکہ حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ وہ غصے میں آگئے کہہ لگے اللہ کہ نبی جی میں چاہتا ہوں تلوار میری ہو میں اس کے گردن تن سے جدا کر دوں کیونکہ اس نے یہ کام کیا کیا ہے تو حاطب بن نبی بلتہ فرمائے لگے اللہ کہ نبی جی میرے فیصلے جلدی بھی نہ کرئے گا تو حاطب بن نبی بلتہ فرمائے لگے اللہ کہ نبی جی میرے جو بچے ہیں بیوی بچے ہیں وہ مکہ میں ہیں تو میں نے سویے خبر کی کہ جب ان کی حفاظ ہو جائے گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا پیارے عمر بیٹھ جاؤ یہ ویسے اب بھی ہے جو بدر کے اندر شریک تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لگے پیارے عمر اللہ رب العالمین نے بدر والوں کے بارے میں آسمان سے جان کر یہ بات گئی ہے کہ آج کے بعد جو بھی یہ کر لیں میں نے ان کو معاف کر دیا تو ناظرین دیکھیں انسان سے ہو جاتی ہے اگر وہ رجوع کر رہے ہیں مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ تو پھر ہمیں یعنی ان کی معذرت بلکہ قبول کرنا چاہیے راب نے تو معاف کر دینا ہے کیونکہ اللہ پاک کو جتنی زیادہ توبہ پسند ہے جیسا کہ سیل بخاری کی حدیث ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ بندہ مجھے بڑا ہی پیارا لگتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے جو گناہ کر کے میرے سے معافی مانگتا ہے یعنی میرے سامنے رجوع کرتا ہے میرے سامنے جھک جاتا ہے تو ناظرین خیر تفصیل میں پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے تو ناظرین میں یہاں پہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق جیسے کی قزانے سیکھ دیں اور ناظرین پھر لوگ کو اسے کمنز کے اندر کہتے ہیں کہ شاید یہ بھی ویسا ہی ہے لیکن ناظرین ایسی میری بلکل سوچ نہیں ہے میں تو اس چیز کو لے رہا ہوں جو اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے دی ہے تو ناظرین جیسا کہ میں نے شروع میں آیت پڑھ دی ہے سورہ تحریم کی تو آپ اس کی سورہ تحریم کی شروع سے لے گئے آپ آیت نمبر پائن تک یعنی ایسا رب اس آیت کا آپ پڑھیں تو اس کی آپ تفسیر پڑھیں تشریف پڑھیں تو آپ کو پتا چل دے گا کہ اللہ رب العالمین نے معافی کا اعلان کیا ہے یہ ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے بارہ میں ہے یہ ساری آیات تو ناظرین خود ہی مطالعہ کریے گا تاکہ آپ کو بھی اس بات کا علم ہو اور یہ بھی دعا کرتے چلیں کہ ناظرین اللہ پاک ہمیں پانچ وقت کا پکا اور سچن نمازی بنا دے اور جتنے بھی بے اولا جھوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نوریدنا سید تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولا تا فرما دے جزاکم اللہ خیرہ احسن جزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ